اعوذ باللہ من الشیطان اللہین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اعوذ بالکرام علی سید الانبیاء والمرسلین و اہل بیت تیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین المنتخبین المطہرین المظلومین سلوات اللہ علیہم اجمعین ملانت اللہ علیہم اجمعین اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم کافی دھیر ساری ماشاءاللہ تعداد میں آپ تشریف فرمائیں خوشش کریں جناب سیدہ کی ذات پر سلوات سارے بلند واسر خیال کریں اعوذ بالکرام علیہم اجازت نوکر شروع کرنے حال محمد کے خالق آپ کی اربانیان کی توفیقات میں نزید اضافہ فرمائے جناب سیدہ آپ کو اربانیان کو کسی کا محتاج نہ فرمائے شام کا وقت ہے جناب علی اکبر کے صدقہ میں مالک آپ کو ہر منزل پر ہر مقصد میں کامیابی نصیب فرمائے جتنے عزدہ دار مریض ہیں سیدہ سیحت عطا فرمائے جتنے عزدہ دار بے اولاد ہیں میری مخدومہ زندگی والے بیٹی عطا فرمائے ہمارے ملک پاکستان کی میرا اللہ حفاظت فرمائے عزدہ دار اور عزداری کی میرا مولا حفاظت فرمائے بانیان کے اور آپ کے مال رزق عزت میں مالک مزید اضافہ فرمائے حج و زیارات میرا اللہ ہم سب کو نصیب فرمائے جتنے عزدہ دار اولاد کے لئے دعائیں کرواتے ہیں سیدہ زندگی والے بیٹی عطا فرمائے وارث و زمانہ میرے مالک کے ظہور میں میرا اللہ تحجیب فرمائے ہم گناہگاروں کو اپنے سرکار کے زیارت نصیب فرمائے بڑی محترم عزد والے لوگ میرے سامنے تشریف فرمائے بڑی فہمیدہ سوچ رکھنے والے سماس رکھنے والے لوگ بیٹے ہیں بڑی ذہین لوگ تشریف فرمائے کیونکہ علی ہمیشہ ہم خوند ذہین لوگ علی کو نہیں مانتے آپ سارے علی والے تشریف فرمائے بڑے خوبصورت سا منظر بنا ہوا ہے بات شروع کرتے ہیں پھر جیسے آپ کا مزاج ہوگا اس لئے مقابی سپر کریں گے حضرت مریم علیہ السلام کی جو والدہ تھی بی بی کا نام تھا جناب حنانہ حضرت مریم علیہ السلام کی والدہ کا نام تھا حضرت حنانہ حضرت حنانہ نے اللہ سے منت مانی تھی کہ جو میرے ہجاب میں بچہ ہے جب یہی بچہ میری جھولی میں آئے گا تو میں اسی بچے کو بیت المقدس اللہ کے گھر کی مجاوری کے لئے وقف کروں گی شاید میں آپ کو سمجھانے سے کہا باب اسی بچے کو بیت المقدس کی مجاوری کے لئے وقف کروں گی منت مان لی اب میری مجلس کی ابتدا ہے پہلا دوسرا تیسرا منٹ ہے ابھی تو آپ سیٹی ہو رہے ہیں کیونکہ ایک جملہ آپ کھا گئے ہیں ہو سکتا ہے اگلے جملے پہ بھی آپ توجہ نہ کر سکے لیکن یہ تین چار کائمرین لائب چل رہی ہے جہاں تیرے اور میری عقیدے کا دشمن مجھے سن دہا ہوگا اگر وہ تھوڑا سا بھی پڑھا لکھا ہوا تو وہ تسلیم کرے گا اپنے گھر میں بیٹھ کر کے جعفر کو انہوں نے داد نہیں دی لیکن وہ عقیدے کی وقالت ٹھیک کر گیا ہے جاؤ زمانے کے بندوں کو چیلنج میرا اگر منت ماننا بیدت ہوتا تو پھر اللہ کوئی کیوں کر دے جو ہاتھ پھیل گئے ہیں یہ ہاتھ خیرات لے گئے ہیں جس کا پھرپرہ ٹھیک ہے وہ تھوڑا سا اونچہ بولے جاتا ہے گلی کا محول ہوتا ہے سبھا آپ کے کیا کہنے آپ کے کیا کہنے آپ کے جو ہاتھ اٹھا جو سمجھا جو بے جان نہ پہنچ سکا اس کے بھی کیا کہنے آپ کی کیا بات ہے اس سے زیادہ داد نہ دینا کوئی بات نہیں لیکن اس سے کم نہ کرنا منت مان لی جناب ہنانا نے کہ میں بچے کو بیت المقدس کی مجاوری کے لیے وقف کروں گی پتہ نہیں کیوں بات چھڑ گئی یہ مولا جھولی میں آگئی بیٹی مریم اب حضرت ہنانہ پریشان ہو گئی بیٹا ہوتا تو اور بات تھی پچھلے محلہ بلکل ٹھیک ہے یا سیٹا بدلو یا فرش ہو دو اچھے کم ضرور کرو اگر تھک گئے تو سبیل سبیل کرو جو کہ اگلے بندے جنہوں ان کو آگے آنے دو بات اتنی قیمتی ہے اتنی قیمتی ہے کہ آپ کو پتہ نہیں چلے گا کہ یہ کتنی قیمتی بات ہے قیمتی لوگ بیٹھے ہو ذرا فرش ہو کے سننا اب حضرت ہنانہ سوچنے لگے بیٹا ہوتا تو اور بات تھی بیٹی کو اکیلے کیسے چھوڑا ہوں بس سوچا فہاتفہ بہاتفہ غیبی سے اللہ کی آوازی ہنانہ جا کے اپنی منت پوری کر اس کی حفاظت جانے اور میں اللہ جانوں چھاک فاس آپ بولے ہونا آپ پتہ چلائیں کہ فیصل آفادے چاہیں جیتے رو میرے بچوں جیتے رو جیتے رو جہاں تک میرا ہاتھ سے آگے تک لوگ تشریف فرما میں ہر حنانہ کو دعا بھی دے رہا ہوں سلام پہ کر رہا ہوں اب حضرت ہنانہ نے ایک لمحے کی مریم کو ابھی دنیا میں آئی ہے جی ہیں آپ ایک لمحے ہے کوئی ایک دو دن بھی نہیں گزرے آئی ہے حضرت ہنانہ نے اٹھایا چل پڑی بیت المقدس کی طرف بیت المقدس تیرے فیصل آباد شمس آباد کی کسی محلے کی مسجد کا نام نہیں حضرت مہربانی قبلہ اول ہے جسے کعبے سے پہلے سجدہ ہوتا تھا وہ ہے بیت المقدس اس کے اندر ایک لمحے کی مریم کو اٹھا کر مریم کی ماں داخل ہونے جا رہی ہے مریم کو چھوڑنے قرآن میں آیت آئے نہ کسی مولوی کو اعتراض ہوا نہ کسی بندے کو اعتراض ہوا نہ کسی پڑھے لکھے کو اعتراض ہوا نہ کسی آئے سنت کو اعتراض ہوا نہ کسی شیعہ کو اعتراض ہوا مریم کی ماں ایک لمحے کی مریم کو اٹھا کر بیت المقدس کے اندر جا رہی ہے جبکہ فقہ جعفریہ کا مسئلہ ہے کہ ماں میری ماں کو حکم ہے بچے کو پیدا کرنے کے بعد کم از کم دس دن تک اپنے محلے کی مسجد کے قریب سے بھی نہیں گزر سکتی یہ ایک لمحے کی مریم کو اٹھا کر مریم کی ماں بیت المقدس میں جا رہی ہے کسی نے نہ کفر کا فتحہ دیا نہ غلم کا دیا نہ نشہری کہا نہ گالیاں دی نہ سوشل میدہ پر شور پڑا مریم کی ماں مریم کو اٹھا کر بیت المقدس میں جا جائے تو ٹھیک ہے علی کی ماں کعبیہ میں بیٹھی رہے تجھے کیا کھا جیو 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 ایک یہ دو جو ہاتھ نہیں اٹھا سکا اس کی مجبوری ہوگی سرکھات جنج چھاتی اللہ میں ہاتھ اچھے ہے مریم میربانی سار جو ہاتھ اٹھا سکتے ہو احسان کرو کلندر ادھر والا بھی ٹھیک بیٹھے جو جوان بیٹھے ہو بزرگ نہیں بزرگ چپ کر کے بھی بیٹھے رہے تو ٹھیک ہے آپ کی کیا بات آپ کی آخرین ماتمی کی کیا بات ہے تھوڑا سا اگر بلند ہو گئے ہو تھوڑا سا اور ہو سکتے ہو اگر تھکے نہیں ہوتے ابھی تک نعرے ہونچا نہیں مارا آپ نے جس کا بھی پڑا ٹھیک ہے ایک دفعہ چاہتے ہو لے صبح کی مجلس شروع ہے ابھی تک پانچ بجنے والے ہیں آپ کی ہمت ہے پھر بھی آپ نے تعاون کیا مشکل بات پر بولے ہو میں آپ کو واہ واہ کہہ رہا ہوں سوکھی گلتے نہیں بولے دوسری اقتشام تو مشکل گل اشارہ سمجھا کمال سمجھا مریم کی ماں کعبے بیت المقدس میں جائے تو اعتراض نہیں علی کی ماں کعبے میں بیٹھی رہے جناب کو کس چیز کی تکلیف ہونے کی کوئی بھی نہیں ہونی چاہیے جبکہ مریم وہ ہے خود بطول ہے بیٹا رسول ہے حضرت عیسیٰ چھوٹا نبی نہیں علی العظم پیغمبر ہے لیکن قرآن صورت مریم کہتی ہے مالک باتیں بھیجتا ہے ان کو جگہ آئی ہے جو میرے کول کول نے جنہے کول کول نے ہوتے جا کر انہوں نے بھس گئے انہوں نے محقیقہ راگے تو اسی انہوں نے بھس گئے ہو اب میں تو دو تین دفعہ کہا ہے کہ سیٹیں بدل لو ورنہ آپ تو بھکتنا پڑے گا تمہیں جب عیسیٰ کے دنیا میں آنے کا وقت ہوا فرشتے بھیج میرا مالک بیٹھے یہی رہے قیمت وہ دے جائیں تاکہ دل تو لگے نا فیصلہ پاد میں آئے اتنی مہنگی بات کرنے لگا ہوں مریم کو اللہ نے حکم دیا جب عیسیٰ کے دنیا میں آنے کا وقت ہوا اب یہیں سمجھو گے تو ٹھیک ہے برنا پھر یہ آلی مدد ہے پڑھتے پڑھتے مجھے دس پارا منٹ ہو گئے ہیں پھر کبل آگئے ہیں بس وہ آپ سے خطاب کریں گے پوری قیمت ملنی چاہیے نہیں ملے گی تو مسائد کا جملہ پڑھا جائے گا میں آگیا بھائی راضی ہو گئے ہیں باقی پڑھنا آپ کے شہرے پر ہوتا ہے مریم کو اللہ نے کہا جب عیسیٰ کے آنے کا وقت ہوا نا دنیا میں اللہ نے مریم سے کہا اوہ خورجی حاضر بیت اور عبادت ہے لا بیت اور بلادت ہے اب بولو اب بولو مریم نکولا یہاں سے یہ عبادت خانہ ہے زچہ خانہ نہیں میں نے اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ بان کے اہلی آنے فیصل آباد دور قریب سے ہے وہ حسین کے ماتمیوں میں نے اللہ سے پوچھا مالک تُو نے مریم کو بیت اور مقدس سے نکال کے قرآن میں آیت بھیج کے یہ موہر لگا دینا کہ کچھ بھی ہو جائے میں کسی بھی مائی کے لان کو اپنی عبادت خانے میں جنم نہیں لینے دوں گا اللہ کہتے ہیں ہاں میں نے بات یہ ایک ماں کو میں بھی جانتا ہوں جسے تُو نے بولایا دیو 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 مل گئے مل گئے علی کی امہ کو ہاتھ پھلے نہیں کرنے ہاتھ دھر گرنے علی کی امہ کو بولایا کیوں مریم کو نکالا کیوں اللہ کہتا ہے میں نے کہا تھا مریم سے کہ پیدا نہیں ہونے دوں گا جس کے بیتے نے پیدا ہونا تھا اس کی ماں کو نکالا اور جس کے بچے نے نازل ہونا تھا اس کی ماں اب جو ہاتھ اٹھا اس کا احسان ہے میرے اوپر حیدر 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 آپ کے کیا کہلے اور ہاتھ اٹھا لیا کرو شائرات لپدی علید درماز حیدر حیدر حیدری حیدری باب 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 جوان بیٹھے میرے دل پہ کرتے ہیں پیپڑا جیتے ٹھیک ہے نا وہ بول سکتا ہے پیپڑے کی طاقت لگا ہے ایک دفعہ علی کا نام لیتے ہیں حیدر حیدر یہ ہے علی کا نام اللہ ہو اکبر چلیں آگے کہ بس کریں آگے چلیں اچھا لطفہ رہے ہیں نا آپ کو بسم اللہ مریم کی ماں کو نکالا مریم کو نکالا علی کی ماں کو بلایا دو معصوموں کے بارے میں دکھا سکتا ہوں بیسے ایک کے بارے میں ہوتا سمجھو سب کے بارے میں صاحب چودہ کے چودہ ہی محمد ہیں سارے ہی ایک ہیں آپ کے چھٹے ساتھ میں مولا سے کسی نے پوچھا مولا آپ سارے علی نہیں ہیں فرمایا ہیں اس لئے کہا پھر آپ کے نانا نے یہ تو کہا کہ ہم سارے محمد ہیں یہ کیوں نہیں فرمایا کہ ہم سارے علی ہیں فرماتے ہیں لوگا تو ایک کلینی پیا پچدہ بھائی جانا آپ کی مہربانی ہے آپ کا ہاتھ اٹھتا ہے تو یہ بچے بھی بول کرتے ہیں جانا ہاتھ اٹھان دے پائے حسین دی امہ تو آری حتھانوں کے ساتھ مہتار نہ خرمانے جانا ہاتھ نہیں چاہ سکے یہ مولا تو انہوں بھی خیرات دے جیو سباناللہ دو ہاں توب نہیں کرنی فرش ہو وہ تھوڑ اور مزید ہو وہ دو معصوموں کے بارے میں بتا سکتا ہوں فیصلہ آپ نے کرنا ہے آپ کے سہارے دے دکھلوتا تو بس کر دو یار کیا کر رہے ہوں لڑوں نہیں آپ کو بھی سوچنا چاہیے شروع کر دیتے کم ہاتھ بلند کرو بھئی آپ کے کیا بات ہے میرے بچوں جو جوان ہو کے اتنی خوبصورت سے سن رہے ہو بزرگ تو مجھ سے بہتر جانتے ہیں بے جان فیصلہ کرنا ہے آپ نے آپ نے آپ نے آپ نے بزرگوں نے دنہوں نے فیصلہ کرنا ہے داد مینہ تولہ لانگا جو بچے بیٹھے لیں چونکہ جملہ ہے چھپا ہوا ممبر نہ ہوتا مجلس کا محول نہ محول آپ کی بیٹھک میں ہوتے تو بات کھول کے کرتے کچھ آداب ہیں ممبر کے کچھ باتیں ایسے اشارے سے کی جاتی ہیں یہ نہیں کہ کسی کے خلاف ہے خلاف شلاف نہیں ہے بات ایسی ہے کہ بس آپ نے سمجھنی ہے علی کی اممہ کسی رواجت ہے پہلی یہ آپ کو سناتا ہوں اس کی قیمت ملی تو دوسری بھی سناؤں گا جنابِ بنتِ اصد علی کی پاک اممہ فرماتی ہیں کہ جب میں کعبے کے اندر داخل ہو گئی دیوار شک ہونے کے بعد اس دیوار میں آج تک بھی لکیر کا نشان ہے اور وہی کعبہ نہیں کھڑا جب سیدہ کعبے کے اندر تشریف لے گئی تھی تو اس کے بعد آج تک نو دفعہ کعبہ دوبارہ بنائے تو تو جیوے یا اب مل گئے ہو میرے ساتھ آپ کی کیا کہنے جو سابے ہاتھ بلند ہو گئے ہیں نو دفعہ یہ جو ابھی ہم کعبے دی زیارت کرتے ہیں یہ آج سے چار سو ساڑے تین سو سال پہلے ترکی کے بادشاہ نے تبرک کے طور پر تعمیر کروایا تھا زندہ موجزہ ہے میرے مرشد علی کا جب بھی اندینیر کعبے کی دیواروں کی تعمیر پوری کر کے پیچھے ہچتے ہیں پھر نکیر آپ سلامت رہے جو ہاتھ حسین بھی بارگیاز میں بلند ہو لیں چھوٹے چھوٹے بچے سے لے کر آخری حلالی تک پھکڑا نہیں بھی آپ کے کیا کہنے جو بولتے ہیں ان کے کیا کہنے جو سیٹنگ میں ہو آپ کے بھی کیا کہنے میں اتنی قیمتی بات آپ کے کر رہا ہوں کہ جھولی پھیل آگے کھلوتا ہوں اس جملے پہ ضرور بولنا ہے باقی پوری زندگی جعفرنا نہ بولی جب نو دفعہ کابا دوبارہ پڑے ایسا ہی جب ہٹتے ہیں اندینیر پھر لکیر پھر درار پھر نشان پھر لکیر پھر درار پھر نشان سونا لگتا ہے علی والا سونا وا پھر اس محلے تو داد لائے لما پتہ نہیں کہ اس بندے نے کیسے علی کو مانا ہوا ہے جب پیچھے ایسے اندینیر پھر نشان پھر لکیر پھر درار پھر نشان پھر درار پیسہ روپیہ درہم دینار یورو ڈالر سونا چاندی ہیرے جبہ رات خرچ کیے گئے یہ لکیر مٹے یہ لکیر مٹے اس بچے نے سرکارے گا آخری حلالی تک پورا پندار اٹھ کر علی کو سلام کریں علی کی مبتد کا ادائی نہیں ہوتا ہے پھر نشان پھر لکیر پھر نشان پیسہ روپیہ درہم دینار ڈالر سونا چاندی ہیرے جبہ رات خرچ کیے گئے یہ لکیر مٹے آج تک نہیں مٹی ہاتھ بان کے لائیو کہہ رہا ہوں حضرت مولانا صاحب اپنے محلوی سے کہہ رہا ہوں کوئی ہور بھوہ لب جنو غالی نسہری آکھے سادی جان چھٹ جب دنیا کی طاقت مل کر علی کی لشیر کا مقابلہ نہیں کر سکے تو علی کی غدیر کا کیا مقابلہ آپ سلامت رہو کل ایمان یک زبان اچھانے لہے حیداری حیداری حسانیت حسانیت یزیدیت ایلہ بیدہ دشمیت اللہ لہے بابر زمینلی لکھلنڈا کیا لوگ مل گئے ہیں میں گھبرا گیا جالے گا آپ نے حد کر دی میں آپ کو واہوہ کہہ رہا ہوں ایک دفعہ سارے رازی بیٹھے ہیں پچھلے سردار مولا آپ کو آباد رکھے آپ سرکار اگر والے جیو جب دنیا کی طاقتیں مل کر ایک لکیر کا مقابلہ نہیں کر سکے اس کی ساری غدیر کا کیا مقابلہ ہوگا بہتر فرقے سے میری بات نہیں ہے اہل سنت سے میرا خدا بھی نہیں ہے اگر وہ بھائی بیٹھے ہیں تو وہ اپنے علماء کے ساتھ متفق رہے ہیں میرے ساتھ متفق ہونا ان کا ضروری نہیں میری اپنی برادری نالگل لے ہاں میں کسی کو شیعہ کرنے نہیں آیا یعنی پہلے شیعہ نے انہوں نے پکا کرانا ہے ہاتھ اچھے یار ایک دفعہ میرے بانے تو آڈے کیا کہنے جو ابھی تک کہہ رہے ہو کیا کہنے تو آپ کے کیا کہنے سر بسم اللہ کہو تو بس کریں ایک دو اچھا خلی آپ کی کیا بات ہے مخدومہ کہتی ہے میں اندر تشریف لے گئی اب اتنی بڑی داد کے بعد کہاں داد ملے گی ملے گی چونکہ قانون سمات کے خلاف ہے کہ پھر فوراں داد لیکن میری بڑھنگی ہے اگر آج اگر قانون توڑ دیو میرے واسطے تھے میں بڑی وقالت ہی بھی کرنا ہونی چھا رہے فیصلت اسی کرنا ہے کہ علی نازل ہویا ہے کہ پیدا ہویا ہے بس گل بھی کھل گئی ہے بی بی کہتی ہے جب میں کعبے کے اندر گئی تو اندر ابھی بھی ہے کعبے کے اندر سرخ رنگ کا پتھا رہے درمیان میں بی بی کہتی ہے میں اس کے اوپر بیٹھ گئی پہلے دیوار پھٹی تھی اب میں نے جو بی بی کہتی ہے یوں دیکھا پوری کعبے کی چھت ہٹ گئی چھا باش یار کیا کہنے فیصلت بات والو کیا کہنے ماتمیوں لاؤ جی روشنی نہیں ہوگی ہر چہرے دی زیارت ہوگی جی رج مسکر آ رہے کدھی دکھی نہ بیکھے کلندر آپ دیئے بھائی جان اے تھکاور تو بندہ ہاتھ بن لیند ہے مجرے سے چاہرے بننے حرام نہیں لیکن کدھی کدھی چانے تو اسی ہاتھ کی تھی ہے اب میرا دل کرتا ہے میں پورا جگر فیپڑا نکال کے آپ کے حوالے کر دیں چونکہ بی بی کہتی ہے میں نے جو دیکھا تو کعبے کی چھت ہٹ گئی علم پر میرا ہاتھ ہے حسین کی قبر کی شبیہ پر میرا ہاتھ ہے پورا قرآن سر پہ رکھ کے جعفر کہنے کو تیار ہے ایک حرف میں جھوٹ بولا ہوں حسین کی ماں مجھے ابھی کھڑے کھڑے یہی سنا دے اتنی بڑی بڑ دعا میں اپنے آپ لوگا دے نہیں میری ماں سی دے تو تو نہیں لگ دے جو بندہ یوں یوں کر کے علی کو مانے گا میں اسے بھی یہوں کہوں گے بطول کا مجھر میں بی بی کہتی ہے جائے سے کعبے کی چھت ہٹی ایک ہستی آکے میرے سامنے بیٹھ گئی پھر ایک اور ہستی آکے میرے سامنے بیٹھ گئی پھر ایک اور ہستی آکے میرے سامنے بیٹھ گئی بی بی کہتے ہیں جو پہلا تھا وہ آدم تھا دوسرا نو تھا تیسرا ابراہیم تھا چوتھے محمد تھے بی بی کہتے ہیں یہ چاروں بیٹھے تھے علی آگے جیو 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 بزرگوں کو نہیں کہہ رہا ایک دفعہ دو چا بولو چا جوان سارے بڑا ہے نا کتنا انصاف کیا انہوں نے بچوں نے بڑوں نے بزرگوں نے ماتمیوں نے ہر حلالی خوش ہو گیا یہ ہے حضرت بنتِ اصد سے روایت چاروں بزرگ بیٹھے تھے علی آگیا کبھی ایسا بھی ہوتا ہے جو پیدا ہوتے ہیں وہ ایسے ہوتے ہیں ہے 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 یہ بھائی کتنا اچھا بول ہے تو مسکر آ رہا ہے تیری مسکرات ہی دا دے ہاں ہاں ہتھنامی چاہاں مسکرانا علی کے فضائل پہ ہر بندہ دھوڑا مسکراتا ہے علی کے فضائل پہ حلالی مسکراتے ہیں سانس لے لو فیپڑے کو دم دو اچھا اچھا ٹھیک ہے سار میں یہ کہہ رہا ہوں کہ فیپڑے کو دم دو تھک نہ جاؤ فیپڑے سے آواز نکلتا ہے اگلا جو ملا جو ہے وہ پھر کیسے برد آپ پتہ نہیں کدھلی قیمت ملے گی یہ روایت ہے علی کی ماں سے حضرت بنتی حسد سے جو اب سنانے لگا ہوں وہ روایت حسین کی پاک امہ سے ہے صدیقت اور قبرہ سے جناب سیدہ سے اب بطول سے بڑا سچا کوئی ہے جو بطول سے زیادہ سچا کسی اور کو مانے اسے میں شیعہ کیسے مانوں وہ شیعہ شیعہ نہیں ہے ویسے کالے کپڑے پائے ہونے نے اور بھائی میں نے داد نہ دے دیکھ تو مجھے نہ یار سانس لے لو میں کہتا ہوں طول کے قیمت ملنے چاہیے حضرت سیدہ سے روایت ہے تین شابان کی صبحوں کو حسین آئے تھے تو اس کا مجھلہ گیا تیری داد مک جانی ہے تین شابان کی صبحوں کے وقت حسین تشریف لائے تھے آپ کے اور میرے مولا بی بی کہتی ہے جو دو اور تین شابان کی درمیانی رات تھی نا جس حجر یہیں پر پہنچو تو پھر میں آپ کو داد دوں بی بی کہتی ہے جس حجرے میں میں بیٹھی تھی اسی حجرے میں آکے بابا بیٹھ گئے شابان آپ کو ایسے بلنا چاہیے بابا بابا تو اسی بڑے بی رہا ہوتے تو آڑی خیر ہے کوئی اور ہو رہا تو پھر خیر سی جس حجرے میں میں بیٹھی تھی اب داد نہ ملی تو بھائی کے ذمہ جس حجرے میں میں بیٹھی تھی اسی حجرے میں آکے بابا بیٹھ گئے اور بابا کے ساتھ بنو حاشم کے خاندان کے چند بزرگ وہ بھی آکے بیٹھ گئے بابا بھی بیٹھے رہے بزرگ بھی بیٹھے رہے میں بھی بیٹھی رہی یہی میں چاہتا تھا جو آت پہ پہنچ گئے ہیں ہاتھ ہلا نہ کر رہے میں ہاتھ پر نہیں کھلو تھا اس آئندہ واسطہ نے ایک سکینڈ ہاتھ میں ان پہ رکھ رہا بی بی کہتے میں بھی بیٹھی رہی بابا بھی بیٹھے رہے بزرگ بھی بیٹھے رہے ایک دفعہ فر میں کہہ رہتا تھا بزرگ بھی بیٹھے رہے میں بھی بیٹھے رہی بابا بھی بیٹھے رہے اچھا مست پاپا اپنی لسلت سے ٹھیک اور تمام بزنس گوگر کا کھرہ دے حسین آگیا ہے یہ ہے مالس جن کے دل میں علی کی ملائے حیدر 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 لبیق یا حسین لبیق یا حسین لبیق یا حسین میرے حادر جیو 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 کب تک جی چاہے تب تک جیو میرے بچوں ہر حلالی مبالی کو سلام کرو چلے آگے کھرے آگے کیا بات ہے بچہ آپ نے لفظ کو دھو رہا جا سب کو کھڑے لو اب بھائی نے کہا تھا میں یہ بتا کہ حسین مولا کیسے ہے زہر کی نماز پڑھتے پڑھتے حسین مسلے پہ آگے اور عصر کی نماز کے وقت ماں بیٹا دونوں سجدے میں تھے اللہ چلو چلو بھائی نے چھیڑا تو آیت پڑھتے ہیں آیت پڑھتے ہیں میرا پھے پڑھا ٹھیک آپ کے بھی الحمدللہ ٹھیک آپ نے حد کی ہوئی ہے بولتے ہوئے مجمع نال بھی جڑا بنا خطیب چکوا کرے بخیل ہوں دائے مجمع اٹھکیا ابھی واہ واہ تو سکے تو اسے سمجھے ہی نہیں نہیں آپ نے حد کی ہے اتنا بڑا عیسان کی ہے تو میں آپ کا عیسان اتار تو نہیں سکتا کوشش تو کر سکتا یہ مولا کیا سمجھے بچے سے لے کر آخری ماتمی مجھے دھندلہ دھندلہ نظر آ رہا ہے اتنا قصیل اجتماعہ وہاں تک سارا پنڈال علی کی حقانیت کے لیے قیامت تک بھی کھڑے ہو کے وہاں ہوا کرتا رہا ہے علی کی بلا کا حکام سے ادا نہیں ہوتا ہوا آیت پڑھتے ہیں صورت رحمان کی آجتی ہے تین چار پڑھتا ہوں اللہ کہتا ہے بسم اللہ الرحمان الرحیم اللہ کہتا ہے میں وہ قادر مترک اللہ ہوں جس نے دو سمندروں کو اپس پہ ملایا پھر دونوں سمندر مل بھی گئے درمیان میں پردہ بھی رہا ہاں یار کیا کہنے آپ کے بھائی جان میں کیسے لوگ ہیں جو قرآن کی آجت کو سمجھ گئے دونوں سمندر مل بھی گئے پردہ بھی رہا اچھا جو بندے دونوں سمندر مل بھی گئے اور پردہ بھی رہا پہ بولے ہو سارے اب ان سے میں شکوا تو نہیں کر سکتا کہ اگلے جملے پر آپ مجھے قیمت نہیں دیں گے اللہ کہتا ہے دونوں مل بھی گئے پردہ بھی رہا اور موتی بھی نکلے مجلس میں سونا حرام ہے میں ایک کے سامنے کہہ رہا ہوں آپ چھیڑی جا رہے ہیں اور یہ بھی حد کیا جا رہے ہیں کسی پہ کوئی شکوا نہیں کہ میرا موتی زائے نہیں ہوا ہر موتی کو آپ نے قبول کیا ہے اللہ کہتا ہے میں نے دو سمندروں کو آپ اس پر ملایا پھر مل بھی گئے درمیان میں پردہ بھی رہا وہ پردہ دونوں کو گتھم گتھانی ہونے دیتا اور پھر موتی بھی نکلے برادران اہل سنت کی تفسیر کا نام ہے دور منصور آپ شیعہ مذہب کی تفسیر کا نام ہے مجمعن پہرائن کتاب دو ہیں دونوں میں روایت ایک ہے میں پڑھتا جاؤں گا جناب غور بھی گئے تو کوئی مسئلہ نہیں میں پھر آپ کے پیچھے پیچھے بہت تک پہنچاؤں گا جہا آپ جائے گے یا پھر میں آگے آپ پیچھے یا پھر آپ آگے اور میں آپ کے پیچھے ہم سفر سرکار مصطفیٰ نے مسجد نبوی کے منبر پر بیٹھ کر انہی آیات کی تلاوت شروع کی کہ مارا جال بہرہ نے یلتا غیان پہنہ ہما پر جا خلا یا بغیان خبی ای آلاؤں اے رب کماتو کا زیبان یا خرجو من ہما لو لوگ المرجان خبی ای آلاؤں اے رب کماتو کا زیبان اللہ کہتے ہیں میں نے دو سمندروں کو اپس میں ملایا پھر دونوں مل بھی گئے درمیان میں پھردہ بھی رہا پھر پھردہ بھی رہا پھر موتی بھی نکلے ایک بندہ مسجد کے درمیان میں اٹھتا سرکار کے سامنے بلا تشویح حق باندھ کے کہتا ہے اللہ کے طاق رسول آپ تو سب کچھ چاندتے ہیں ہمیں تو فرمائیے مل بہران و مل حجاب و مل لول و مل جار وہ دو سمندر کون ہیں جو ان دونوں کے درمیان پردہ ہے وہ کون ہیں جو نوٹی برامت ہوئے وہ کون ہیں مسکرہ کے سرکار فرمائے سن اِنَّا عَل telescop salm ätah بحرانِ عمیقانِ من العِلْب وَانَ الْحجاب فرمائے ایک سمندر کے نام علی ہے دوسرے سمندر کے نام میری بیٹی بطول ہے دونوں کے درمیان پردہ میں رسول ہوں فرمائے جب بھی ملتے ہیں جہاں بھی ملتے ہیں جس وقت بھی ملتے ہیں جس لمحے بھی ملتے ہیں میں محمد حکمِ سuar کے مطابق رحانی طور پر دونوں کے درمیان پردے کے طور پر موجود ہوتا ہوں محمد دونوں کے درمیان پردے کے طور پر موجود ہوتا ہوں تجھے سیہ ہو کے بھی کہتا ہے کہ یہ چودہ ہم جیسے ہیں اجمندہ جعفر کہ یہ تیرے جیسے ہیں لیکن ایک کام تو بھی کر اپنے سورے نو درمیانت بٹھا پیو بن کے بٹھا جیو 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 ہادر 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 آپ کے کیا کہنے ان کے کیا کہنے یہ نظر دارے آپ سلامت رہے گا آپ کے کیا بات یہ عشق سلامت رہے یہ مبدت سلامت رہے جیو دیر سارا پڑ گئے جیو 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 حوال حسین دونوں میرے شہزادے بیٹے ایک لو لو ہے ایک مرجان لو لو حسن مولا ہے لو لو موٹی کو کہتے ہیں چلو اتنے اچھے مجمع کے سامنے ایک قیمہ توفہ بھی ان کو دینا چاہیے یہی وجہ ہے کہ جو امامت ہے وہ نسل حسین میں ہے نسل حسن میں نہیں چونکہ موٹی ایک ہوتا ہے لو لو مرجان جو ہوتا ہے اس کی شاخیں ہوتی ہیں کتنے اچھے لوگ مل گئے ہیں امامت نسل حسین علیہ السلام میں ہے آگے چلیں یہ تو آپ کے بچے جانتے ہیں حضرت اللہ مسید شہاب الدین مراشی آپ کے شیعہ میں نے کہا ہے میں شیعہ کے لئے پڑھ رہا ہوں شیعہ کتابوں کا یہ حوالہ دوں گا شہاب الدین مراشی نجفی بہت 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 بڑا نام ہے ایسے کرنے کو دل کر رہے ہیں مولا دی کا سوئے چونکہ جو اس نے بات لکھی ہمیں دل کرتا ہے میرے بچے چنا ہوتے بھوک نہ لگتی پیٹ نہ ہوتا میں زندگی شہاب الدین کی قبر پہ گزار دیتا اور کہتا رہتا وہوہ وہوہ کیونکہ علی کی بلا جو ہے شاہ بدین مراشی کہتا ہے دنیا کے بے وکوف ہو ان چودوں کے بعد میں سوچیں کہ یہ پائدہ ہوتے ہیں کہ نازل ہوتے ہیں پہلے ان کے گھوڑوں کو سمجھ کے وہ کیسے آتے ہیں سبہان اللہ سبہان اللہ سبہان اللہ سبہان اللہ سبہان اللہ ہاں 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 بس قریف گڑے ہیں جناب سمٹ کیا ہوں میں کپنی اچھی باتیں کر رہے ہیں وہ کہتا ہے حسین کا بیٹا تھا جس کا نام تھا علی اکبر جس کا ایک دن منا رہے ہو علی اکبر کا گھوڑا تھا جس کا نام تھا اقاب جھر میں آپ کو دیکھ کے چھڑ گیا ہوں یہ قیمت دینے والے لوگ ہیں علی اکبر مولا کے گھوڑے کا نام تھا اقاب اقاب گھوڑے کے باپ کا نام تھا ذات القفا ذات القفا جو گھوڑا تھا اس کے باپ کا نام تھا خنج خنج گھوڑے کے باپ کا نام تھا میمون میمون گھوڑے کے باپ کا نام تھا ری مولوی تمہیں وڈ بھی دے میں تھے میرے تو علی نہیں ہے چھڑ دا کیونکہ علی کو گھوڑے مان لے تو شجرے بن جاتے ہیں جو نہیں دھول سکا اب میں اس کا کیا کہہ سکتا ہوں جو نہیں پہنچا گا اس کا میں جانوروں کے شجرے کی مطول کے لوں گا ہاں اگر تمہیں سنتے ہوگے مجھے پنتا آپ کو مجھے چالیس منٹ ہو گئے تو مجھے بھی تو پڑتے ہوگے ہو گئے دونوں ہی کٹھے ہیں نا اور دونوں ایک گھر کے نوکہ رہے ہیں ہاں اگر بھی پڑے کو دم دینا ہے تو میں چھپ کر جاتا ہوں وہ فرماتے ہیں یہ جو ری گھوڑا ہے گھوڑے کا نام اقاب اقاب کے باپ کے نام زاد القفاء زاد القفاء گھوڑے کے باپ کے نام زور نہیں لگ دا ہوں کیونکہ تم تھنڈی ہو گئے زاد القفاء گھوڑے کے باپ کا نام خنج خنج گھوڑے کے باپ کا نام محمون محمون گھوڑے کے باپ کا نام ری ممبر کی قسم بطول کی قسم اللہ کی قسم رسول کی قسم علی کی قسم سن کی قسم حسین مولا کی قسم چوتہ کی قسم بہتر کی قسم علی اکبر کی پاک لالائن کی قسم میں جھوٹ بودھوں اللہ کی لانت میری شکل پر پڑے اتنا میں آپ کو آپ کے سامنے پیش کالوں پھر بھی جو بندہ نام آنے وہ بھی علی کا تو مجرم بنتا ہے نا حضرت شاہب دین مرش ہی کہتے ہیں حسین کا بیٹے کے گھوڑے کے نام وہ کہاں گھوڑے کے باپ کا نام زادن کفا زادن کفا گھوڑے کے باپ کا نام خد خانج گھوڑے کے باپ کا نام محمون محمون گھوڑے کے باپ کا نام ری کتنی قسمیں کھائی ہیں یہ ری گھوڑا نہ کسی سلب میں رہا نہ کسی رحم سے گزرا اللہ نے ری گھوڑے سے کہا کن فاکان تو ری گھوڑا کن سے پیدا ہوا تو اب میں کہہ کروں جس گھر کے گھوڑے کون سے آتے ہیں بچے تیری دوا پہ جو ہوتے ہیں اللہ اکبر جو تھا گیا ہے وہ ہاتھ نہ اٹھائے خیر تھکابر سے بندہ نہیں اٹھا تھا جن نشاتے اللہ میں ہاتھ اچھے ہیری موسیقی 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 ہاں صحیح صحیح ایک پہلی کا نام ہے علی علی کو سمجھ ہی کوئی نہیں سکتا سمجھ آتا ہی نہیں علی یہاں آتا ہی نہیں علی یہاں آتا ہے دماغ میں نہیں رہتا دل میں رہتا ہے کہتا ہم ہوگی جعفر کی پڑھائی اے جب خیبر فتح ہوا تھا تو سرکار مصطفیٰ نے چالیس میں دن اعلان کیا تھا کہ جو آج مجھے علی کی آنے کی خوش خبری سب سے پہلے دے گا وہ مجھ سے دو مانگے گا میں دوں گا چالیس میں دن امیر المومنین خیبر میں آگئے اب صاحب نے دیکھا علی آگئے سلمان بھی کھڑا ہے چاڑھے چھے سو سال کا بزرگ تھا سلمان نے دیکھا اپنے مولا کو کہہ دیا سلام علیکہ امیر المومنین سلام کیا اور چل پڑا پیچھے سے علی نے آواز دیا سلمان سلام کر کے چل پڑے کس بات کی جلدی ہے اس نے کہا سرکار بڑے سرکار نے اعلان کیا ہوا ہے ہم میں صدقے جاؤں یار ماتنی ہو پہ میں بیٹر قربان کر دوں سین کی ازادہوں کا ہاں کہ مانم بڑے سرکار نے اعلان کیا ہوا ہے جو آپ کے آنے کی خوش خبری سب سے پہلے دے گا وہ جو مانگے گا میں اسے دوں گا تو مولا یہ سارے جوانے میں بزرگ ہوں اس لئے جلدی جلدی جا رہا ہوں کہ میں ہی جا کے پہلے بتا لوں علی فرماتی ہے رام نال جا تو ہی بتائے گا سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ بات ہی ختم ہوگی بے جان تھکانہ مقشد ہی نہیں ہے آپ نے حد کر دی ہے میں اسٹام پر آپ کے نام زنگی لگا کے جا رہا ہوں مولا کے اسٹام پر بچے تیرے کا نوکر خیبر فتح ہو گیا سرکار میرے بچہ مدینہ آگئے کافی عرصہ گزر گیا ایک دن حضرت امیر المومنی نے سلمان کو بلایا ہائے ہائے سلمان جی مولا خوش خبری جو دی تھی مولا کو میرے آنے کی کچھ مانگا ہے حد کر دی حضرت سلمان نے کہتے مولا اس وقت چلے کر آج تک سوچی رہا ہوں اتنے بڑے کریم سے کیا مانگو ہائے 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 اے ہاتھ نہیں ہوندہ کشکون ہوندہی شامدہ تہمیں بس ختم ہوگی پڑھائی جعفر جانے لگا ہے ہو سکتا ہے ممہ صاحبی نہ پڑھو بس کی بلا کا اعلان کرے گے وہ آ جائے گے حلی کو کیا سمجھے کہتے مولا جنت مانگیں جنت کے جو سردار ہیں وہ نانا کہتے ہیں عزت مانگو عزت پہلے کوئی تھوڑی ہے کہ حسین کے نانا نے کہا ہے کہ سلمان ہماری اہل بیت میں سے ہے سرکار فرماتے ہیں ادھر آئے میں تجھے بتاتا ہوں کہ کیا مانگو آئے آئے جی ہے سرکار فرماتے ہیں میں ابھی دیکھ کیا ہوں سرکار مسجد میں بیٹھے ہیں تو ادھر سے جا میں ادھر سے جاتا ہوں میں تیرے پہنچنے سے پہلے پہنچوں گا سرکار کو آکے وعدہ یاد کرا تو وہ کہیں گے ہاں سلمان مانگ کیا مانگنا چاہتے تو سرکار کہنا سرکار اور کچھ نہیں چاہیے محراج کے رازوں میں سے ایک راز کوئی ہاتھ نیچے نہیں رہ گیا ہر حلالی کے ہاتھ بلند ہو گیا پیسر آباد والے سلامت رہو ایک راز بتا دو سلمان مسکراتا مسکراتا ادھر سے ہمیر المومنی پہنچے ادھر سے سلمان سلمان مسجد میں داخل ہوا بڑا خوش خوش سرکار سلام کیا سرکار کو سلمان خیر ہی اتنا خوش خوش ہے آج کہتے ہیں سرکار وہ خیبر والا وعدہ یاد کرانے آیا ہوں گا فرماتے ہیں میں تو تب سے انتظار میں ہوگا تو کب مانگے گا مانگ کیا مانگنا چاہتا ہے کہتے ہیں مولا اور کچھ نہیں مانگنا چاہتا میراج کے رازوں میں سے ایک راز بتا دو جب سلمان نے کہا نا میراج کے رازوں میں سے راز بتاؤ سرکار میں فوراں علی کو دیکھ کر گئے تھے سلمان تیرے استاد پر صدقے یہ جو ہاتھ شام کے وقت بلند ہو رہے ہیں انہتوگر شاہن کی ماں خیرات عطا فرما رہی سبان اللہ سبان اللہ سبان اللہ بسم اللہ بسم اللہ سرکات بسم اللہ عالمی عزائی دنیا کا بہت بڑا نام جناب کی بلا شوکت رضا شوکت سام آپ ان سے محضوظ ہوں بس میں کیا بس یہیں چھوڑ دوں میں تو کہتے ہیں یہیں چھوٹی دیں دیں آداب یہی کہتے ہیں بس پہلے یہ ایک سیکنڈ با فی ان سے بھی مانگ رہا ہوں آپ سے بھی کہتے ہیں مولا میراج کی رازوں میں سے ایک راز بتا دیں سرکار فرماتے درہ تجھے بتاتا ہوں یہ ممبر کی قسم یہ ذکر شہزاد علیہ سرکر کا نام ہے یہ میرے سرکر ہے اب اس سے بڑی قسم کیا کھاؤں بچے بھی خوش ہو جائیں گے آخری حلالی پتہ نہیں کہاں تک ہم اڑ جائیں گے سرکار مولا کیا کرو سرکار فرماتے ہیں یہ مدینہ سے بیٹھ جا چھوٹی سی پاڑی ہے پاڑی کے اندر ایک غار ہے مالکہ اگر پتھر ہے پتھر کو میرے اور علی کے جا کے سلام دے وہ راستہ دے گا تو نیچے چلے جو دیکھے تو آ کے مجھے بتا پھر میں تجھے بتاتا ہوں ایک دو تین جو ہٹ گئے انہوں نے کیا خرید آ پھر تیرے سارے پہ تو پڑی جا رہا تھا تو اندر مصروف ہو گئے موبائل کے یا تو جیدے رہا میرے بچے جوانوں حلالی موالی بزرگانے سامنے ہاتھ بانوں سرکار میں جاؤں فرماتے بلکل جاؤ ایک دفعہ خوش ہوگا تو اگلہ جمعہ پڑھا جائے گا بسم اللہ سلمان گیا واپس آ گیا جب واپس آیا حیران پریشان سر گردان آنکھیں اگلی ہوئیں بال بکھرے ہوئے ایمان کے دس میں درجے پر جو فائد ہستی ہے حضرت سلمان رنگ پیلا پریشان ہوگے سرکار کے سامنے یوں ہاتھ باندھ کے بلا تشویح کام پر آئے سرکار فرماتے ہیں بڑا کام پر آئے بڑا حقا پکا نقش دیوار بنا ہوئے کیا دیکھا ہے علی پچان واسطے بنگلہ نہیں پانا پہندا شریف ہونا پہندا ہے اب میں مجھے دواپتا کہ میں پھکی لے گیا تھا کھلا دے تاکہ علی پچ جائے سلمان کہتے مولا حیران نہ ہو تو کیا ہوں آپ کے حکم کی تعمیل میں میں پہاڑی کے قریب گیا میں نے جا کر پتھر کو آپ کے اور علی مولا کے سلام دیئے پتھر نے مجھے راستہ دیا مولا نیچے ستر سیڑھیاں تھی میں نیچے ستر سیڑھیاں ادھر گیا مولا آگے ستر محلے تھے ہر محلے میں ستر ستر خیابان تھے ہر خیابان میں ستر ستر گلی تھی ہر گلی میں ستر ستر مسجد تھی ہر مسجد میں ستر ستر منبر تھا اور ہر منبر پہ علی تھا ہر منبر پہ علی تھا سرکار فرماتے ہیں جو تُو نے دیکھا ہے یہی میں نے دیکھا تھا ادھر بھی علی تھا ادھر بھی علی تھا